نمسکار آنے والے دو سفتہ کے موسم پوربان امان کے ساتھ میں ہوں جتیندر دانگی آج بات ہوگی آنے والے چودہ دن چھے سے انیس دسمبر تک کیسا رہے گا موسم کا مجاج اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کے تو سبسکرائب کر دے اور لائک کرنا نہ بھولے ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھیں کیونکہ آنے والے دنوں میں بارش کی سنبھاؤں میں بن رہی ہے بنگال کی کھاڑی میں بنا چکرباتی سسٹم کے چلتے مدی بھارت تک بارش دیکھنے کو ملے گی ساتھ میں اتر بھارت میں بھی سکریہ پچھے میں بکسوب آنے کا انمان ہیں تو آئیے موسم پوربان امان میں آگے بڑھتے ہیں سب سے پہلے جانتے ہیں 6 سے 19 دسمبر تک بننے والی موسم پرستیتیوں کے بارے میں سب سے پہلے پچھے میں بکسوب کی بات کی جائے تو پہلا پچھے میں بکسوب ساتھ سے نو دسمبر کے بیچ آنے کا انمان ہے جس کے بعد دوسرا سکریہ پچھے میں بکسوب 11 سے 14 دسمبر کو اتر بھارت کو پروابیت کرے گا جس کے بعد 17 سے 19 دسمبر کو بھی سکریئے پچھے میں وکسو بانے کانو مانے جس کے چلتے چکرباتی ہوا کا چہترے 8 دسمبر کو پاکستان کے اتری چہترے پر بنے گا 12 سے 15 دسمبر کے بیچ اتری پاکستان پنجاب راجستان کے اتر پچھے میں چہترے پر چکرباتی پرشتیتی بن سکتی ہے جس کے بعد تیسرا پچھے میں بکسو بٹھارہ انیس دسمبر کو آنیسا چکرواتی حبا کا چہتر پنجاب پاکستان کے اتری چہتر کے آس پاس بنے گا اب بات کرتے ہیں بنگال کی کھاڑی کو ررپساگر میں بننے والے موسم میں سسٹم کی بنگال کی کھاڑی میں کئی چکرواتی سسٹم بننے کا انمان ہے پہلا کمدباب کا چہتر برطمان میں انمان نکوبادی سمو کے پاس بنگال کی کھاڑی کے دکچر پور بھی چہتر میں بنا ہوا ہے آنے والے 24 گھنٹوں میں جے مجبوط ہوتے ہوئے بیل مارک لوپریسر ایریہ جس کے بعد دپریسن سات دسمبر کو مدد دکچر پور بھی بنگال کی کھاڑی میں بن سکتا ہے آٹھ دسمبر کو بنگال کی کھاڑی کے اتر پچھی میں چہتر میں دپریسن کے روپ میں کافی مجبوط ہو سکتا ہے نو دسمبر کو جے تمیرنیڈو کا اتری تٹیہ علاقہ تٹیہ دکچڑی آندھر پر دس کے آس پاس دپریسن کے روپ میں ٹکر آ سکتا ہے جس کے بعد دس دسمبر کو کرناٹک کے دکچڑی چہترے تک کم دواب کا چہتر پہنچ سکتا ہے گیارہ اور بارہ دسمبر کو عرب ساگر کا پور بھی چہترے دکچڑی کونکڑ گوا اتری کرناٹک کے آس پاس کم دواب کا چہتر پہنچے گا تیرہ دسمبر کو عرب ساگر کے اتر پور بھی چہترے تک پہنچ سکتا ہے اس سسٹم کے بعد دوسرا چکر باتی ہوا کا چہترے عرب ساگر کے دکچڑ پور بھی چہترے لکچے دیپسامو کی آس پاس بنے گا جی کم دواب کا چہترے کے روپ میں چہودہ دسمبر کو پریبرتیت ہو سکتا ہے جی 18 دسمبر تک عرب ساگر کے پچی میں چہترے تک پہنچ سکتا ہے جی دسمبر مہینے کا دوسرا مجبوط کم دواب کا چہترے پندرہ دسمبر کو بنگال کی خالی کے دکچڑ پور بھی چہترے میں بن سکتا ہے جی 17 دسمبر کو سریلنگا کے اتر پور بھی چہترے بنگال کی خالی کے دکچڑ پور بھی چہترے میں ڈپریسن کا روپ میں مجبوط ہوگا 18-19 دسمبر کو جی ڈپریسن کا روپ میں تٹی ہے اتری تمیناڈو تٹی کا اندرپردیت سے ٹکرا سکتا ہے اب جانتے ہیں آنے والے دوسفتہ کے دورند کی چہترے میں ساماننے سے کم بارس ہوگی اور کہاں پر ساماننے سے ادھگ بارس ہونے کانو مانے 6-12 دسمبر پہلے سفتہ کی بات کی جائے تو اتر پچی مہارت میں ساماننے کے مقابلے اس سے فیجدی کم بارس ہوگی پور بھی بھارت میں ستر فیجدی کم بارس ہوگی جبکہ مدی بھارت میں ساماننے کے مقابلے بیچ فیجدی ادھگ بارس ہوگی دکچل بھارت کی بات کی جائے تو ساماننے کے مقابلے پچاس فیجدی ادھگ بارس ہوگی اس پرکار 6-12 دسمبر تک دیجبر میں 135 فیجدی بارس ہونے کانو مانے دوسرے سبتہ کی بات کی جائے تو 13 سے 19 دسمبر تک 29 بھارت میں سامانی کے مقابلے 10 فیجدی عدیق بارش ہوگی پور بھی بھارت میں سامانی کے مقابلے 50 فیجدی کم بارش ہوگی مدی بھارت کی بات کی جائے تو مدی بھارت میں سامانی کے مقابلے 60 فیجدی عدیق بارش ہوگی دکچڑ بھارت میں سامانی کے مقابلے 35 فیجدی عدیق بارش ہوگی اس پرکار تیرہ سے اندیس دسمبر دوسرے سبتہ کے دوران دیج بھر میں سامانے کے مقابلے پینتالیس پسجدی عدد بارس ہوگی آئیے اب جانتے ہیں میپ کی مادیم سے کہاں پر کتنی بارس ہونے کانومان ہے چھے سے بارہ دسمبر کی بات کی جائے تو اتر پچیم بھارت کے زیادہ تراجوں میں موسم صاحب بنا رہی گا پچیمی ہمالے چہتر کی بات کی جائے تو پچیمی بکسوپ کے چلتے لدھاک جب موقع سمر کے اتر چہتر ہمالچال پردیس کے اتر پچیمی چہتر میں کچھ علاقوں میں ہلکی سے مادیم بارس دیکھنے کو ملے گی پہاڑ پر برباری ہوگی اترہ کھن کے اتر چہتر میں بادل چھائرینے کانومانے دکچڑی چہتر میں موسم صاحب بنا رہی گا پنجاب، بھریادہ، دلی، چنڈگرد، پوربی پچیمی اتر پردیس، راجستان کے عدیتر بھاگوں میں موسم صاحب بنا رہی گا اتر پردیس کے ترائی والے چہتر اور پور بھی چہتر میں گھنہ کوہرہ بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے سبتہ کے انتک مدی بھارت کی بات کی جائے تو جہاں پر گیارہ اور بارہ دسمبر سے مدی مہاراشتہ مراد بڑا، بدربے کے کچھ علاقوں مدی پردیس کے دکچڑی بھاگوں میں گرچ چمک کے ساتھ ہلکی سے مدیم بارس دیکھنے کو مل سکتی ہے مدی پردیس کے پور بھی چہتر اتر چھتی جگر میں گھنہ کوہرہ رہی گا وہ جہاں پر دھن کے ساتھ بازل چھائے رہنے کا انمانے سبتہ کے انتھ میں دکچڑی چھتی جگر کونکڑ کے دکچڑی چہتر گواہ میں بھی ہلکی سے مدیم بارس دیکھنے کو مل سکتی ہے گجرات سورہ اسٹکچ میں موسم صاحب بنا رہی گا دکچڑی بھارت کی بات کی جائے تو انوان نکوبا دسمو اتری تٹیہ تمیرناڈو رائل سیما تٹیہ اندر پردیس میں بھاری باری دیکھنے کو ملے گی دچ دسمبر سے دکچڑی کرنا ٹک لکچڑی سمو اتمرناڈو پیرل کے دکچڑی بھاگو تیلنگانہ کے دکچڑی چہتر اتری تٹیہ اندر پردیس میں بھی ہلکی سے مدیم بارس کچھ علاقوں میں تیج بارس ہوگی گیارہ دسمبر سے سیس علاقوں میں ہلکی سے مدیم بارس ہوگی پور بھی بھارت کی بات کی جائے تو بیہار جھارکن پچی منگا لسم میگھالی میں موسم صاحب بن رہی گا روڑے چل پردیس میں کچھ لاکوں میں بھونڈا باندی جہا ہلکی بارس کی اشتیتی بن سکتی ہے چھے سے بارہ دسمبر تک عدیم تاپمان کی بات کی جائے تو مدی بھارت کی زیادہ تراجیوں میں تاپمان سامانی کے مقابلے کم رہی گا جہاں پر ستلے ریجنسی اشتیتی کچھ استانوں پر بن سکتی ہے جس میں پور بھی اتر پردیس بیہار جھارکن اوڈیسا کے اتر چیتری مدی پردیس چھتیجگر بیدر مرادبڑا تیلنگانا رائل سیما کرناٹک کے اتر چیتر ساملے جہاں پر دو ست چھے ڈگری سیلسلس ادکتن تاپمان کم بن رہی گا جبکہ راجیستان کے پچے میں چیتر گجرہ سورشٹ کچھ پنجا بھر یاڑا جم مقاسمر ہیماچل پردیس تمیلناڈو کے دکیل چیتر کیرل ناغلین مڑیپور مجورم سرپورا ہیماچل پردیس چھتر ہے جہاں پر سامانی کے مقابلے دو ست چار ڈگری سیلسل ادکتن تاپمان رہی گا چھے سے بارہ دسمبر تک نیونتم تاپمان کی بات کی جائے تو ہریالہ دلی اتر پردیس کے اتری پچے میں چیتر راجیستان کے اتر پور بھی چیتر اتری مدی پردیس نیپاد اترکان ہیماچل پردیس اصام میگالیا روڑچل پردیس سکیم میں سامانی کے مقابلے دو ست چھے ڈگری سلسلسل کم رہی گا جبکہ راجیستان کے دکچل پچے میں چیتر گجرہ سوریشٹکچ مراد بڑا چھتشگڑ بیدربیت اوڈیسا تیلنگانہ اندر پردیس رائل سیما تمیناڈو کیرد دکچلی کرناٹک میں سامانی کے مقابلے نیونتم تاپمان دو ست چار ڈگری سلسل سلسل سادک رہی گا تیرہ سے اننیس دسمبر تک میپ کی مہدیم سے جانتے ہیں کہاں پر کتنی باریس ہونے کانومانے اتر پچی مہارت کی بات کی جائے تو جہاں پر لدھاک جمعو کاسمی رحمہ چل پردیس کے اندر چیتر میں ہلکی سے مدیم باریس پہاڑوں پر برباری ہوگی اترکن پنجاب ہریالہ کے اتر چیتر میں بھی ہلکی باریس دیکھنے کو مل سکتی ہے جبکہ ہریالہ کے دکچل چیتر دلی اتر پردیس راجیستان کے اتر چیتر میں موسم صاحب بننا رہی گا راجیستان کے دکچل پور بھی چیتر میں بھی کچھ علاقوں میں ہلکی سے مدیم باریس سمبھ بھی مدی بھارت کی بات کی جائے تو مدی پردیس کجرات مراد بڑا بیدر بھی چھتیز گھن اوڈیسہ کے کچھ علاقوں میں ہلکی سے مدیم باریس ہوگی مدی مہارشتے دکچلی کونکڑ گوہ میں کچھ علاقوں میں تیج باریس کا بھی انمانی پور بھی بھارت کی بات کی جائے تو ایسا میگا لی ارودے چلپردیس سکی میں ہلکی باریس ہوگی اس سے اس علاقوں میں موسم صاحب بننا رہی گا دکچل بھارت کی بات کی جائے تو جہاں پر انمان نکوا دیپسمو کے دکچلی چیتر لکچے دیپسمو میں ہلکی سے مدیم باریس ہوگی کرناٹک، تمیناڈو، کیرل، آندھرپردیس، رائل سیما میں بھاری باریس کانو مانے تیلنگانہ میں ہلکی سے مدیم باریس دیکھنے کو ملے گی اس سمجھ دیش کے زیادہ تراجیوں میں باریس کی سمبابنہ ہے جس کے چلتے اُتر بھارت میں پنجاب، ہریادہ، دلی، پور بھی پچی میں اُتر پردیس، بیہار کے کچھلا کو اُتری، چھتجگڑ، جھارکن، مدیپردیس، راجستان کے پور بھی چیتر میں گھانا کورا دیکھنے کو ملے گا اور کچھ استانوں پر سپ لیئر جیسے استطی بھی بن سکتی ہے بھائی دکچل بھارت میں تمیرناڈو، تٹی کے دکچلی آندھرپردیس، کیرل کرناٹک کے دکچلی چھتر میں بھاری باریس کی استطی بھی بن سکتی ہے جم مکاس میں رحمہ چلپردیس کے بھی پہاڑی چھتر میں جم کر برباری کا انمان ہی